بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں محمد کامل ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب جنازے کی نماز جوتے پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا جوتے نکالنا ضروری ہے اس مسئلے کی وضاحت فرما دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنازے کی نماز چپل یا جوتے پہن کر پڑھے یا نکال کر کے پڑھے اس کے اندر ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو نمازی ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی بیچینی ہوتی ہے اہم طور پر دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دوسرے کے پاؤں کو دیکھتے ہیں کہ کون جوتے پہن کر کے پڑھ رہا ہے اور خاص کر کے کوئی اگر عالم کھڑا ہو یا داڑی والا کھڑا ہو تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جوتے پہن رکھے ہیں یا نکال رکھے ہیں تو جیسے وہ پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لینا چاہیے اصل اور افضل تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز اگر ایسی جگہ پر پڑھ رہے ہو جہاں جگہ بلکل پاک صاف ہو صاف ستری ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے چپل یا جوتے نکال کر کے پڑھے ننگے پاؤں نماز پڑھے افضل یہ ہے یا نجاست کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اب مسئلہ ہے جوتے پہن کر کے پڑھے یا جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بہار میدان میں ہم نماز پڑھ رہے ہو اور ہمارے پاؤں میں موزے پہن رکھی ہے تو نیچے اگر کھڑے ہوں گے تو ہمارے موزے گندی ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ ہم جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں ایسی صورت میں جوتے پہ اوپر پیر رکھ کر کے نماز پڑھ لینا یہ بہتر ہے چونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاؤں جوتے کے اوپر رکھے رہیں گے تو ایسی صورت میں جوتے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے نیچے کا حصہ چاہے نہ پاک ہو چاہے گنگی لگی ہوئی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم نے جنازی کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے پاؤں کے اندر جوتے پہن لئے یعنی پاؤں میں جوتے پہن رکھے ہیں یا چپل پہن رکھے ہیں تو ایسی صورت میں اب وہ جو ہمارے جوتے ہیں وہ ہمارے بدن کا جز ہو گئے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں جو فرض نماز ہے تو اس کے اندر ہمارے جسم کے اوپر جتنے بھی کپڑے پہن رکھے ہیں تو وہ تمام کے تمام کپڑے ہمارے بدن کا ایک حصہ ہو گئے تو اب جس طریقے سے انسان کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے انسان کا جو کپڑے وغیرہ ہے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے جز ہیں ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے مسئلہ آ جاتا ہے جوتوں کا اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے جوتے ہم نے پہن رکھے ہیں یا چپل ہم نے پہن رکھے ہیں ایسی صورت میں جو چپل اور جوتے ہیں وہ ہمارے بدن کا ایک جز ہو گئے ایک حصہ ہو گئے تو اب ایسی صورت میں جوتے یا چپل کا پورا پاک ہونا ضروری ہے نیچے کا حصہ بھی اور اوپر کا حصہ بھی ہے اور عام طور پر ہم چونکہ جوتوں سے بیت الخلا میں بچھلے جاتے ہیں وہاں پر اندیشہ ہوتا ہے رگنے کا راستے میں چلتے ہوئے کوئی گنگی لگ جاتی ہے ہمیں بالکل دھیان نہیں ہوتا تو نیچے سے تو عام طور پر گنگی لگی ہو جاتی ہے اور اس میں یقین نہیں ہوتا ہے کہ نیچے ناپاکی ہے یا نہیں ہے تو اگر ہم جوتے پہن کر کے نماز پڑھیں گے اور نیچے کی طرف اگر تلے میں اس کے ناپاکی اگر لگی ہوئی ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ ایسی صورت میں پورے جوتوں اور پورے چپل کا پاک ہونا ضروری ہے ہاں ہم اگر اگر کھڑے ہو جائیں گے جوتے نکال کر کے اس کے اوپر ہم نے پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے تو ایسی صورت میں وہ ہمارے بدن کا جز نہیں رہے بلکہ اب جو اوپر کا حصہ ہمارے پیروں سے ملا ہوا ہے صرف وہ حصہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور اوپر کا حصہ پاک ہوتا ہی ہے عام طور پر تو یہ اس کا مسئلہ ہے ہم کو سمجھ لینا چاہیے تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں یعنی افضل تو یہ ہے کہ جوتے نکال کر کے نماز پڑھیں اگر پاک صاف جگہ ہو صاف ستری جگہ ہو تو پہن ننگے پاؤں نماز پڑھنی چاہیے یہ افضل ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جوتے اگر پہن رکھے ہیں اور کہیں میدان میں پڑھ رہے ہیں جہاں گندی کا اندیشہ ہو تو جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی چاہیے اگر جوتے پہن کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صورت میں تلے کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی ہم کو اگر یہ یقین ہے کہ ہمارے جوتے کے نیچے کا تلہ بلکل پاک ہے تو تب ہم پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں منع نہیں ہے لیکن ہاں اگر یقین نہیں ہے اور گندگی اگر لگی ہوئی ہو نیچے تلے کے اندر اور ہم نے پہن کر کے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہم کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے یہ اگر ہم اچھے سے سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فقد واللہ خوالم